اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علیہ خان آج کا ہمارا موضوع انزائیٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے انزائیٹی ہوتی کیا ہے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے اکثر ہم کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں آف سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے ہم اس سال کے طور پر کل آپ کا انٹرویو ہے کہیں پر اور انٹرویو میں جانے سے پہلے ابھی وہ ایونٹ ہوا ہی نہیں ہے وہ ایونٹ ہونا ہے مستقبل میں کہیں پر نیر فیوچر کے اندر لیکن ابھی سے آپ کی جو حالت ہے وہ خراب ہونے شکر ہو گئی ہے ایک ہفتے بعد لیکن ابھی سے حالت خراب ہے تینشن ہے اسٹریس ہے دل نہیں لگا کسی چیز میں چڑچڑاہٹ ہے بغیرہ بغیرہ کسی کی پندرہ دن کے بعد کسی فارم کے اوپر پریزنٹیشن دینی ہے کوئی بسنس میٹنگ ہے کوئی بسنس پریزنٹیشن ہے اور آپ کی حالت خراب ہوگی ہے بھئی میں کیسے دوں گا تھنڈے پسینے چھوٹ رہے ہیں دل کی دھڑکن دے سے باس نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کی جاب تو ہوگئی لیکن آپ کو کل بڑی زبدست جو ہے وہ ہماری کمپنی کے اندر پریزنٹیشن دینی ہے لو جی ابھی حالت جو ہے وہ خراب ہے یونیورسٹی میں ہے اور اسائنمنٹ مل گیا کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ پریزنٹیشن دینی ہے کہیں پہ بھی آپ کو لگتا ہو کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی سچویشن ہوتی ہیں اس کو انزائیٹی کہتے ہیں اس سچویشن میں اکثر لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے بیمار پڑ جاتے ہیں اسٹریس بی پی وغیرہ جو ہے وہ لو بھی ہو سکتا ہے ہائی بھی ہو سکتا ہے اور یوں یہ تمام سچویشن فیزیکل ایموشنل بینٹل یہ آپ کی پرفارمنس کو بڑی بڑی طرح سے متاثر کرتے ہیں پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا اور ایسی سچویشن میں ہم اس کو کیسے کیکلی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کانفیڈنٹلی کوئی بھی کام ہم کیسے سر انجام دیں گے اپنی انزائیٹی کو کنٹرول کرنے کے بعد آئیے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں نورمل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ جتنے ایونٹ میں نے ابھی آپ کے سامنے ریکال کیے انٹریویو پریزنٹیشن بزنس میٹنگ کوئی بھی کانفرنس وغیرہ وغیرہ وہ ہونا ہے یہاں پر ابھی بیچ میں کچھ ڈیس باقی ہیں یہ آپ کی ٹائم لائن ہے this is your past this is present ابھی آپ کو پتا چلا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور ابھی کچھ دن باقی ہیں یہاں پر لیکن آپ کی حالت ابھی سے کیا ہو گئی ہے خراب ہونا شروع ہو گئی ہے اور مستقبل میں تو وہ بات کی بات ہوگی جب مستقبل آئے گا تب کتب دیکھی جائے گی لیکن اس ایونٹ نے آپ کا ابھی present خراب کر دیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس situation سے کیسے نکلنا ہے کسی بھی نئے کام کو خاص طور پر جب کوئی change آنے والا ہوتا ہے نا لائف میں کوئی ایونٹ ایسا ہو جو آپ کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا ہو یا change لا رہا ہو تو change ہمیشہ resistance لے کے آتا ہے اور ہماری جو ہے وہ anxiety ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اس کو آپ نے control کرنے کے لیے اس model کے اوپر آنا ہے یعنی present آپ کا جو بھی ابھی آپ کو news ملی ہے کہ یہ event ہے آپ کا کرنا کیا ہے آپ simple اس کو آپ کہیں گے event a یعنی یہ آج کا دن ہے آج آپ کو پتا چلا ہے اب آپ imagination کے اندر اپنی یعنی imagine کیجئے کہ آپ کی ایک timeline ہے یعنی کہ یہ present ہے آپ کا اور یہ future ہے اور یہاں future میں قریب میں کہیں آپ کا کوئی event ہونے والا ہے یہ timeline آپ نے کھینچ دی اپنی imagination کے اندر اس کے بعد تصور کیجئے کہ آپ ابھی اپنے present سے نکل رہے ہیں اوپر کے جانب ہوا میں کہیں ہیں اور ایسے اڑتے ہوئے آپ پہنچے ہیں اپنے event کے اوپر یعنی جو بھی event ہے let's suppose presentation دینی ہے یا business meeting ہے یا interview ہے ابھی آپ نے imagine کرنا ہے کہ you are reaching here confidently confidently بلکل confidence کے ساتھ fully preparation کے ساتھ آپ اس interview میں جا رہے ہیں یا presentation میں جا رہے ہیں یا کوئی business meeting میں جا رہے ہیں confidence یہاں پر ہے imagination آپ کی feeling بلکل different ہے اور آپ آگئے event والے دن یعنی ابھی آپ کی presentation start ہو گئی یا interview start ہو گیا and you are giving your best آپ آپ اپنی بہترین performance جو ہے وہ دے رہے ہیں just you need to imagine it right اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ event ختم ہو جاتا ہے meeting over ہو گئی presentation ختم ہو گئی لوگوں نے آپ کے لئے clapping کی اور آپ بڑا confidence کے ساتھ اٹھتے ہیں اب اگین اپنی جو ہے وہ timeline کے اوپر imagine کرتے ہیں اب آتے ہیں آپ b سے c میں یعنی مستقبل میں اور اب آپ اس طرف پلٹ کے دیکھیں یعنی پہلے آپ اس طرف بڑھ لئے تھے آپ بڑھتے بڑھتے event پہ آئے ہیں اب آپ آگے چلے گئے event سے ایک دن بعد دو دن بعد پانچ دن بعد یہ event سے ایک گھنٹے بعد آپ آگئے مستقبل میں اور واپس پلٹ کے event کی طرف دیکھیں اب یہ بن گیا ہے آپ کا past right یعنی event ختم ہو گیا آپ گھر آگئے ہیں ٹھیک ہے ہے تو یہ مستقبل میں آپ لیکن یہ event آپ کا کیا بن گیا ہے past اور اب آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہاں پر جیسے کہ آپ نے کوئی achievement حاصل کر لی ہو اس event کو دیکھیں کہ واو کیا زبردست میری presentation تھی واو what a nice meeting میں کتنا میں نے زبردست طریقے سے لوگوں کو convince کیا میں نے کتنی اچھی sell کر لی اور میں میں نے کتنے سارے clients کو convince کر لیا میں نے boss کو convince کر لیا وغیرہ وغیرہ میں نے بہترین exam دے دیا now you are looking at the event as if it has become your past check out the feeling جو feeling آپ present میں رہ کر یہاں پر اس کی اس event کے بارے میں سوچ رہے تھے اور negative feelings آ رہی تھی اس ٹھنڈے پسینے پریشانی مصیبت سی feeling محسوس ہو گئی تھی اب آپ کھڑے ہوئے ہیں you have already achieved succeed اب آپ اس event کے بارے میں سوچئے کہ یہ event آپ کو کتنی راحت دے رہا ہے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یار میں نے یہ کام کر لیا مجھ سے میں نے پہلی مرتبہ جو ہے اس کام کو انجام دے دیا میں نے اچھا پیپر دے دیا وغیرہ وغیرہ جیسے ہی آپ یہاں پہنچ کر اس event کے متعلق اچھی feeling develop کریں گے automatically آپ کا جو unconscious mind ہے اس کو registered کرے گا آپ کے present پہلا کر یعنی یہاں والی جو situation ہے automatically آپ کی یہی feeling جو ہے وہ آپ یہاں پہ بھی محسوس کرنے لگ جائیں گے یعنی imagination کے اندر جو آپ مستقبل میں جا کے آپ نے یہ سب کچھ کیا آپ کا unconscious کیا کرے گا اس event سے متعلق وہ ساری positive جو emotions ہیں وہ آپ کے present میں automatically registered کر دے گا اب آپ again یہی کھڑے ہیں actually میں اور event وہی دس پندرہ دن بعد ایک دن بعد پندرہ دن بعد مہینے بعد آنے والا ہے لیکن وہ جو imagination میں جا کے آپ نے یہ feeling associate کی تھی وہ آپ آج سے ہی اپنے اندر محسوس کرنا لگیں گے اور یوں آپ کے anxiety جو ہے وہ confidence کے اندر convert ہو جائے گی یعنی اب جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے next time تو آپ کو یہاں پر anxiety feel نہیں ہوگی اس event سے related بلکہ کیا ہوگا آپ کو جو ہے وہ confidence feel ہوگا جو بھی آپ نے یہاں جگہ پر imagine کیا ہوگا emotion وہ آپ کو feel ہونے لگ جائے گا کس جگہ پر اس جگہ پر اس event سے related تو یوں آپ بہ آسانی کسی بھی anxiety کو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کون سے events related ہو سکتا ہے آپ کو یہاں سے fly کر کے جانا ہو دبائی یا USA اور اس کی آپ کو anxiety ہو رہی ہو you can follow the same technique اور multiple جو بھی آپ کے ذہن میں اس سے related سوالات ہوں کسی بھی قسم کی آپ کے آپ کو anxiety یعنی خوف محسوس ہوتا ہو مستقبل میں آنے والی کسی چیز کو لے کے تو آپ comment box میں جو ہے وہ لکھے بتا سکتے ہیں میں اس سے related مزید آپ کو جو ہے وہ guideline دوں گا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر بھیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ